ناظرین فینسل چودری اوفیشل ہیوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر گولام مصطفی خر کا دل یقیناً اس وقت گھلکنا بھول گیا ہوگا جب انہوں نے جیٹی روڈ پر لاہور اور راولپنڈی کے درمیان آدھے راستے میں آنے والے خاریاں گینٹ کے قریب ایک مقام پر ٹینکوں کا پورا دستہ کھڑنے ہوئے دیکھا ہوگا یہ حقیقت تو سب جانتے ہیں کہ گورنر خر بزدل شخص نہیں لیکن یہ کوئی عام صورتحاد نہیں تھی جس سے اس وقت وہ دو چار تھے وہ ایک سرکاری مرسیڈیز بینز چلا رہے تھے جس کی پچھلی نشیس پر پاکستان آرمی کے آخری کمانڈر انچیف جرنل گل حسن خان اور پاکستان خضائیہ کے کمانڈر انچیف ائر مارشل راہیم خان بیٹھے تھے جبکہ جرنل گل حسن کی پسلی سے وہ پاکی وزیر غلام مصطفی جتوئی کے پستول کی نالی تکرار رہی تھی آرمی اور فضائیہ کے سربراہان کو صدر زلفکار علی بھٹو کے حکم پر ایوان صدر راول پنڈی سے گورنر ہاؤس لاہور لے جایا جا رہا تھا مرسیڈیز کے اندر محول بہت ہی پر اسرار تھا یہ اس اجلاس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تسلسل تھا جو دونوں فوجی سربراہان کی صدر بھٹو سے ایوان صدر راول پنڈی میں ہوئی تھی اور دونوں فوجی سربراہان کو ان کے ستیفوں کو تحریری مسودہ تھماتے ہوئے حکم ملا تھا کہ ان پر دستکت کر دیں دستکت کے بعد بھٹو نے اپنے باعتماد سیاسی ساتھیوں غلام مصطفی خر اور غلام مصطفی جدوئی سے کہا کہ دونوں فوجی سربراہان کو اپنے ہمراہ لاہور لے جائیں جہاں آنے والے چند دن تک انہیں محفوظ حراست میں گورنر ہاؤس میں ہی رکھا جائے یہ واقعات جرنل گل حسن خان نے اپنی یاداشتوں میں درج کیے ہیں جن میں وہ بھٹو کے ان سیاسی ساتھیوں کو حل جائے کر قرار دیتے ہیں بھٹو کے ان ساتھیوں کو اگواکاروں کے بجائے ہائی جیکر کے طور پر بیان کرنا بوڑے اور گوشہ نشین جرنل کی دانش مندی تھی کیونکہ آکس فورڈ یونیورسٹی پریس نے ان یاداشتوں کو جب شائع کیا تو سن انیس سو ترانوے میں راول پنڈی وی بروٹائیڈ زندگی بسر کر رہے تھے اور اس وقت بلف میں سیاسی کشمکش اور افرا تفریح اروج پر تھی جرنل بل حسن ان واقعات کو اپنی یاداشتوں میں کو جس طرح بیان کرتے ہیں کہ لاہور کے بیچ راستے میں اس وقت گاڑے کی رفتار یکدہ مزید تیز ہو گئی تھی جب خر کی نظر سڑک کنارے کھڑے چند ٹینکوں پر پڑی یہ دیکھ کر ایک یا دو لمحے کے لیے خر کے دل کی دھڑکن یقین رک گئی ہو گئی ان کو شک گزرا ہوگا کہ خاریاں میں موجود ایک آٹمنٹ ڈویزن گردی نشینیوں کی بھرپور مدد سے ان کو گھیرنے کے لیے تاک لگائے موجود ہے تین مارچ انیس سو ہتر اتوار کی شام تھی جب بھٹو آرمی اور فضائیہ کے سربرہان پر سخت گصے میں تھے کیونکہ ان دونوں نے ہڈتال کرنے والی پولیس کی جگہ آرمی اور فضائیہ کو تینات کرنے کے ان کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا بھٹو نے آرمی اور فضائیہ کے سربرہان کو ملاقات کے لیے ایوان صدر طلب گیا یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب سویلین حکمران خاص ملاقات کے لیے آرمی چیپس کو مدعو کیا کرتے تھے بھٹو نے گل حسن اور ائر مارچر رحیم پر برہنی کا اظہار کیا پاکستان پیپلز پارٹے کی دوسرے درجے کی قیادت گلام مصطفی جتوئی، گلام مصطفی خر، ممتاز بھٹو اور اس وقت کے قومی سلامتی کے مشہیر جنرل اکبر خان بھی اس موقع پر موجود تھے جنرل بھل حسن نے اپنی یاد آجتوں میں ایوان صدر میں ہونے والی اس ملاقات کا پورا حال کل کر بیان کیا ہے جس میں انہوں نے استیفہ دیا تھا حتیٰ کہ انہوں نے شرکہ کے مقالمے تک نکل کیے ہیں بھٹو نے بات کا آغاز کیا کہ میں لگی لپٹی رکھے بغیر صاف بات کروں گا ہم ایک کے بعد دوسرے بہران کا سامنا کر رہے ہیں ان میں سے تازہ ترین پولیس کی ہڑتال ہے آرمی اور فضائیہ دونوں نے حکومت کی مدد سے انکار کر دیا ہے میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم مزید آگے نہیں چل سکتے آرمی اور فضائیہ کی طرف سے کوئی تعامل نہیں کیا جارا اور میں اس صورتحال میں حکومت چلانے کے لیے تیار نہیں ہوں پھر بھٹو نے جواب کے لیے ائر چیف کی طرف دیکھا تو رحم خان بولے مجھے فیصلہ بات کے اوپر نکلی پروازے کرانے کے لیے کہا گیا لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ پاکستان فضائیہ کا یہ کام نہیں جنرل گل حسن اپنی یاد داشتوں میں ائر چیف کا جواب نکل کرتے ہیں کہ ایسی حکامی صورتحال سے نپنے کا کام آرمی کا ہے جہاں تک کام کا معاملہ ہے تو میں نے اس سے قبل کبھی انکار نہیں کیا بل حسن کی یاد داشتوں کے مطابق ہٹو ائر چیف کے ساتھ بحث کے مور پر نہیں تھے لہٰذا انہوں نے جنرل حسن کی طرف دیکھ کر سر کو جنبش دی وہ لکھتے ہیں میں نے کہا کہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں اگر وہ قانونی نہ ہوئے تو آرمی کی طرف سے عدم تعاون جاری رہے گا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں تنگ آ چکا ہوں اور کوئی بھی مجھے کاغذ کلم لاکر دے سکتا ہے میں ابھی اسی وقت عہدہ چھوڑنے کو تیار ہوں جنوری انیس سو بہتر میں پنجاب پولیس کے نجلے درجے کے افسران اور عملے نے دہائے بازوں کی جماعتوں کے اکسانے پر غیر معینہ مدد کے لیے ہردال کر دی تھی ان کا حکومت سے مطالبہ تھا کہ تنکھاؤں میں سو فیصد اضافہ کیا جائے یہ وہ وقت تھا جب سکوت مشرقی پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو حکومت سنبھالنے کی تگو دو میں تھی بھٹو حکومت کے لیے سیاسی عدم استقام کی بہت ہی بری صورتحال دربیش تھی جنرل بلحسن کے استیفہ دینے پر آماد کی قسم کر بھٹو نے اپنے ہواریوں کی طرف دیکھا جنہوں نے بریف کیس کھولا اور دو فائل کورز نکال کر رحیم خان اور دوسرا میرے حوالے کر دیا ان کے اندر پہلے سے ٹائک شدہ استیفے تھے میرے مانگنے پر جتوئی نے کلم مجھے دیا اس قادر پر دستکت کرنے کے بعد میں نے فائل کور بند کر دیا اور بھٹو کے حوالے کر دیا بھٹو نے دوبارہ فائل کھولی شاید وہ تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ میں نے واقعہ درست طور پر دستکت کیے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ میرے دستکتوں کا نمونہ مگوا کر اس سے اس کا مواصنہ کریں گے دستکتوں کی یہ تقریب جیسے ہی ختم ہوئی تو بھٹو اٹھے اور خر کی طرف سر کا اشارہ کیا اور ہم سے مسافہ کرنے کے بعد چلے گئے خر نے اپنا کردار فوراں سنبھالتے ہوئے ہمیں آگاہ کیا کہ وہ ان کے مہمان ہوں گے اس کے بعد دونوں فوجی کمانڈرز کے لاہور کی طرف سفر کا آغاز ہوا گورنر سندھ ممتاز بھٹو غلا مصطفہ خر اور غلا مصطفہ جتوئی ان کے ہم سفر تھے چکوت ڈھاکہ کے بعد جنرل گل حسن نے پاکستان آرمی کے آخری کمانڈر انچیف کے طور پر کام کیا انہوں نے اپنی یاد داشتوں میں انتہائی موتات انداز میں ان واقعات کو تحریر کیا ہے جن میں انہوں نے اپنے اہدے سے مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا اور انہیں فوج سے برطرف کیا گیا اپنی یاد داشتوں میں وہ یہ نہیں کہتے کہ ان سے زبردستی استیفہ لیا گیا بلکہ وہ قائرین کو بتاتے ہیں کہ اس بدقسمت دن جب وہ بھٹو کو ملنے کے لیے گئے تو وہ سویلین لباس میں تھے ان کو توقع نہیں تھی بھٹو کے ذہن میں ان کے لیے کیا تھا وہ یہ نہیں کہتے کہ انہیں بھٹو کے سیاسی ساتھیوں نے اگوا کیا بلکہ وہ ان کے لیے ہائی جیکرز کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو انہیں پستول سے بسلح وفا کی وزراء کے گھیرے میں سرکاری مرسیڈیز بینز میں لاہور لے گئے تھے جن کے پستول کی نالی ان کی پسیوں سے ٹکرا رہی تھی گل حسن اپنی یاد داشتوں میں لکھتے ہیں کہ بھٹو اور ان کے درمیان واہمی پرخواست کی کہانیاں آرمی اور سیول بیوریکریسی میں پہلے ہی زبان زدہ عام تھیں اپنے سطیفے کی وجہ بننے والے واقعات سے پہلے کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے جنرل گل حسن فوج کے جونین افسران سے ملاقاتوں کی تفصیل لکھتے ہیں آرمی کے ان جونین افسران نے پیشکش کی تھی کہ اگر ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں تو وہ بھٹو کا مزائی درست کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اپنی یاد داشتوں میں وہ لکھتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر بھٹو ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں تو وہ بھٹو سے نبٹ لیں گے وہ میرے اشارے کے منتظر تھے جنرل گل حسن نے اپنی یاد داشتوں میں لکھا کہ اس ملاقات میں نوجوان افسران کی گفتگو کو میں نے فضولیات قرار دیا لیکن برسوں بعد پنجاب کے گورنر گلاہ مصطفی خر نے کتاب آرمی اینڈ ڈیموکریسی کے مصنف آقشاہ کو بتایا کہ سویلین انٹیلیجنس آف پاکستان انٹیلیجنس بیورو آئی بی نے بھٹو کو اطلاع تھی تھی کہ دونوں جنرل گل حسن اور ائر مارشل راہیم خان کے فوجی بغاوت کرنے کا امکان ہے جنرل گل حسن بھی بھٹو اور پی پی کے دیگر رہنماؤں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے جرباکار سیاستان اور بھٹو کے قریبی ساتھی مبشر حسن نے آرمی اینڈ ڈیموکریسی کے مصنف آقشاہ کو یہی بتایا تھا 83 برس کی عمر میں بھی پنجاب کے ساوہ گورنر اور ذرکار علی بھٹو کے قریبی ساتھی غلام مصطفیٰ کر قابل رشق اور چوست زندگی بسر کر رہی ہیں انٹرویو کے لیے جب انہیں فون کیا گیا تو وہ موٹروے پر محوظ سفر تھے وہ بولے یہ ایک لمبی کہانی ہے اس کا ایک پسے منظر اور ایک پیشے نظر ہے پاکستان آرمی کے کمانڈر انچیف کی برطرفی اور سڑک سے انہیں لاہور لے جانا کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم جرنر گل حسن اور ائر مارچل راہیم خان کو لاہور لے کر گئے تھے لیکن یہ جھوٹ کا پلندہ ہے کہ جتوئی صاحب یا ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اسلہ تھا خر صاحب کے بقول دونوں فوجی حکام اپنی برطیوں میں ملحوظ تھے کیونکہ بھٹو صاحب نے انہیں ابان صدر میں اشائیہ پر مدود کیا ہوا تھا غلام صفحہ خر نے اس دعوے کو مستد گیا کہ دونوں کمانڈرز کو سڑک سے لاہور لے جانے کا فیصلہ ہائی جیکنگ یا اگوا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ ہائی جیکنگ اگوا یا اس طرح کی کوئی اور چیز نہیں تھی ان کے مطابق جنرل بلحسن کے بارے میں ہمیں بڑی خطرناک اطلاعات مل رہی تھیں جن سے ہمیں پتا چلا کہ فوٹو صاحب اور ان کے قریبی ساتھیوں کے بارے میں جنرل کے منصوبے بڑے ہی خطرناک ہیں ہمارے سامنے دو ہی راستے تھے یا ہم ہار مان کر ان کی منصوبہ بندی کو اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتے یا پھر اپنی جوابی حکم سے عملی ترتیب دیتے ہم نے جواب میں اپنا لاحی عمل بنانے کا فیصلہ کیا جس کی ہمارے بعض ساتھیوں نے مخالفت بھی کی لیکن ہم نے خود سے یہ سوال کیا کہ فوجی کیارت کے منصوبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تاریخ ہمیں کس طرح سے یاد رکھے کی پاکستان میں ہر حکومت کو فوج سے خطرہ رہا ہے یہ خطرہ بھٹو حکومت کو بھی درپیش رہا اس بدقسمت دن کے بارے میں ہر کے واقعات کی ترتیبہ وعینا وہی ہے جو جرنرل گل حسن نے بیان کی ہے تاہم وہ اسے اگوا یا ہائی جیکنگ سے تعویر نہیں کرتے البتہ وہ یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ لاہور پہنچنے پر فورڈی کمانڈرز کو گورنر ہاؤس میں رکھا گیا تھا خر نے راولپنڈی سے لاہور جاتے ہوئے راستے میں ٹینکوں پہ دستہ دیکھنے سے متعلق جو کہانی بیان کی وہ جرنرل گل حسن کے دعوے سے کچھ مختلف ہے یہ درست ہے کہ گجرہ والا کے قریب آرمی کانوائی دیکھ کر یقینا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی وہ جینٹل مین وردی میں بلدوس تھے اور اگر وہ ہمیں پکڑ لیتے تو ہم زندہ نہ بچتے مصطفیٰ خر نے کہا کہ یہ خاریاں کا مقام نہیں تھا جیٹی روڈ پر گجرہ والا کے نزدیک ایک جگہ تھی میں بہت تیز گاری چلا رہا تھا کیونکہ ہم خطرے میں تھے مصطفیٰ خر نے البتہ جنرل گل حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ سچ میں ایک سپاہی تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اصل میں جو سپاہی ہوتا ہے وہ عموما گرم مزاد اور سیدھی بات کرنے والا ہی ہوتا ہے میں ایوان اقتدار میں ہونے والی پیش ہائے رفت سے بخبر تھا میں آپ کو پورے وسوق سے یہ بتا سکتا ہوں کہ انیس سو اکتر کی جنگ چھڑنے پر جنرل گل حسن اور ائر مالچر رحیم نے ظلفکار علی بھٹو کو اقتدار میں لانے میں انتہائی قلیدی کردار ادا کیا تھا لیکن جب انہوں نے بھٹو کے لیے خطرناک منصوبے بنانے شروع کر دیئے اور ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا تو ہمیں یہ قدم اٹھانا ہی پڑا لاہور پہنچنے پر گورنر ہوس کے میمان خانے میں جنرل گل حسن اور ائر مارشل رحیم خان کے تہہنے کا بندوبست تھا گورنر خر نے ان کے لیے چائے اور پھر رات کے خانے کا احتمام کیا جس کے بارے میں جنرل گل حسن کا کہنا تھا کہ یہ اچھے خانوں میں دید نہ تھا جنرل گل حسن نے اپنی یاد داشتوں میں لکھا کہ پھر میں نے گلاس ٹکرانے کی پیشش کی اور اٹھ کر آپس میں گلاس ٹکرائے دونوں گورنر گلاہ مصطفی خر اور ممتاز بھٹو شرمندی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ شریک ہو گئے پھر جنرل گل حسن نے تجبیز دی کہ انہیں اور ائر مارشل رحیم کو بھٹو سے ملاقات کی اجازت دی جائے جس کا گورنر خر نے اگلے دن راول پنڈی میں احتمام کر دیا انہیں پرواز سے واپس راول پنڈی لائے گیا جنرل گل حسن کے مطابق اس وقت تک یہ تماشا اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا گل حسن کے مطابق اس سے قبل کہ وہ بھٹو مجھے شک و شعبہ میں مبتلا کرنے کے لیے کسی جھوٹ کا سہارا لیتے میں نے ان سے کہا کہ میرا صیفہ لینے کے لیے انہوں نے یہ تماشا کیوں رچایا جنرل گل حسن تحریر کرتے ہیں کہ انہیں محض یہ کرنا تھا کہ مجھ سے کہہ دیتے اور میں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر عہدے سے اس صیفہ دے دیتا جنرل گل حسن کے مطابق جواب میں بھٹو خاموش رہے سلافی کے طور پر دونوں پوجی کمانڈرز کو دولت مند مغربی ممالک میں سفیر دائینات کر دیا ناظرین اس کے ساتھی ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں ہماری مزید فیڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کنشان کو دعا دیجئے شکریہ شکریہ